چیف جسٹس کی لائن میں لگے ہوئے اور اگلے چیف جسٹس بننے کے مکمل طور پر کم از کم کاغذوں کی حد تک قابلیت رکھنے والے جسٹس اجازل احسن نے آج استیفہ دے دیا تمام ملک کے اندر لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اجازل احسن صاحب نے استیفہ کیوں دیا میں آپ کو تجزیاتی طور پر معلوماتی طور پر بتا دیتا ہوں کہ تین چار محرکات تھے جس کی وجہ سے نے استیفہ دیا پہلی بات تو یہ تھی کہ چار جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر موجودہ سپریم کورٹ کی سمت کو دوبارہ سے پرانی سمت کی اوپر لانے کیلئے سلسل کوش آتے اجازل احسن صاحب اس کے روحے روان تھے اور ایک اور جج صاحب بھی ہیں جن کو بتایا گیا ہے معلومات دی گئی ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے تھے تو آپ اس کو گینگ کا نام اگر دینا چاہے تو گینگ کا نام بھی دے سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر چار جج صاحبان جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ موجودہ سپریم کورٹ جو ان کی نظر میں لادلے کے لیے لادلہ پن نہیں دکھا رہی اس کی سمت درست کی جائے یہی جج صاحبان ان میں سے چار میں سے تین جو ہیں ایک کے سامنے جب معلومات رکھیں گی تو انہوں نے تو اس سے کاجی کے میرے سے اس کے ساتھ کوئی لینے دینا ہے نہیں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے عہدے کے اختتام کی اوپر جو اس سال کے آخری عشرے کے اندر وہ ختم ہو جائے گا اپٹوبر آن ورڈز جو کچھ بھی جسٹس کاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہوا ہے اس کو ہم نے پلٹانا کیسے ہے تو پلٹانے کے اندر کورٹ کی فنکشننگ سے لے کے بینچ فارمیشن سے لے کے وہ تمام معاملات جو ہیں ہم نے پلٹانے کس طرح ہے ریورس کس طرح کرنے ہیں تیسرہ این کا خیال یہ بھی تھا کہ جب اہم ترین مقدمات ہمارے سامنے نہیں لگائے جا رہے تو ہمارے پاس یہ بھی ایک آپشن موجود ہے کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں ایسی پریس کانفرنس جس کے اندر ہم بتائیں کہ سپریم کورٹ کتنی متصب ہو گیا ہے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کیسے جج ہیں وہ کمپرمائز ہو چکے ہیں اور یہ پلان ڈسکس کیے جا رہے تھے تین چار جج صاحبان کی طرف سے جب یہ تمام معلومات ریکارڈ پر آ گئیں اور ان کے سامنے یہ معلومات رکھی گئیں تو ایک اطلاع کے مطابق ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہ ریزائن کر جائیں تب ہی آپ اگر ان کے استیفے دیکھیں تو وہ بالکل ہی فسپسے استیفے ہیں اگر کسی نے اصولی موقف کو اپناتے ہوئے استیفہ دینا ہوتا ہے تو استیفہ اس کے لیے ایک آخری اور انتہائی کارامد اور خطرناک ایکسپلوسف قسم کا ہتھیار موجود ہے کیونکہ آپ جا تو رہے ہیں آپ نے کوشش اپنے کر کے دیکھ لی اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کوشش کو بانتیجہ میں نہیں بنا سکتا تو پھر آخری ہر بار میرے پر سے یہ کم استیفہ دے جاؤں تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی وسیعت کی طرح مکمل طور پر آنسٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر جو آپ کا دل چاہے آپ لکھ لیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے آپ کا پین کسی نے نہیں پکڑا ہوا آپ کی گردن کسی نے نہیں ناپی ہوئی کیونکہ آپ نے سسٹم سے جان چھڑانے کا یا سسٹم سے نکلنے کا فیصلہ کر دیا ہے ان کے جو سب سے پھسپسے سب سے بے وقت اور سب سے بے جان استیفے اگر آپ کوئی سوچ سکتے ہیں وہ ان دونوں جج ساہبان کے استیفے ہیں کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر ان سے استیفے ان کو دینے پڑے وہ بنیاد بہت ہی تکڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ اجازالحسن صاحب کے دوسرے مسائل بھی تھے اور اس کا تعلق ان معلومات سے نہیں ہے جو میں نے آپ کو دیا ایک عمومی سیاوکس اماغ ہے یہ ٹکے رہتے اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ میرے ساتھ جو حمایتی جج ہیں ان کا پورا ٹولہ آگے چلتا رہے گا حمایتی جج ساہبان جن سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے وہ تو ایک کر کے چل دیے اور چاروں چیف جسٹس بن گئے ساکر نصار جو فرادلنڈ جورس پرودنس کے دادا سمجھ جاتے ہیں وہ چلے گئے خوصہ صاحب چلے گئے جو اپنی ایکسٹینشن کے رولے کے اندر خود بھی کافی انہوں نے وقت کھوئی اور ادارے کو بھی کافی تظلیل کا سامنا کرنا پڑا گلزار صاحب جنہوں نے عملا اپنی کورٹ بندیال صاحب اور اجاز الہیسن کے حوالے کی ہوئی تھی اور بندیال صاحب خود جن کے اوپر جب زور پڑا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جب اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کچھ وعدے کیے نظام کو خراب نہ کرنے کے اور نظام کے اندر وہ خرابی لاتے رہے چاہے ان کا تعلق کالیکشن کی ڈیٹ سے ہو چاہے ان کا تعلق ووٹنگ والے فیصلوں سے ہو چاہے اس کا تعلق پجاب اسمبلی کی ڈیوڈیشن سے ہو جب وہ وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے تو واپس جا کے ٹسوے بہاتے رہے اور اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دو جج صاحبان پر تمام الزام درتے رہے جس میں سے ایک کا نام اجاز الہیسن صاحب ہے دوسرے منیب اختر صاحب وہ بندیال صاحب اسٹیبلشمنٹ کو جا کے ریپورٹ کرتے رہے کہ یہ دونوں جج صاحبان ہیں جو مجھے کام نہیں کرنے دیتے ہیں ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو ان معاملات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے اب یہ تمام لوگ جب چلے گئے تو اجاز الہیسن صاحب اپنے آپ کو بہت لونلی محسوس کر رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جس کو میں مسلسل اسٹیج کے اندر لاہوری گروپ کہتا ہوں یہ لاہوری گروپ جو ہے یہ ایتھنک باعث بھی رکھتا ہے یہ ایک جیوڈیشل باعث بھی رکھتا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس لاہوری گروپ کی جو کاروائی تھی اس کا تعلق صرف اس معاملے سے نہیں تھا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کوٹ کے اندر شفافیت چاہتے تھے یا اس کے نظام کو درست کروانا چاہتے تھے اس کا تعلق یہ بھی تھا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ is a non-laہوری member of the supreme court اور اس وقت جو جیج صاحب آئین کی کتار لگی ہوئی تھی اس کے اندر وہ ایک odd ball کے طور پر آپ کو نظر آتے تھے تو یہ لاہوری گروپ ایک ایک کر کے چلتا گیا اجازہ لیسن صاحب آپس میں مشورے کرتے رہے وہ مشورے ان کے پکڑے گئے evidence کے سامنے رکھے گئے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طریقے سے آج سپریم judicial council یہ میں چوتھا فیکٹر آپ کو بتا رہا ہوں معلومات کے ساتھ ساتھ میں جو issues اٹھائے گئے بس جسس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ issue اٹھایا کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاب جو charges ہیں کیا ان کے جانہیں کے بعد ہم ختم کر دیں اگر کوئی جج واقعتاً کرپٹ ہے اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا کے چلا گیا ہے تو ہم ساکھ کو دوبارہ سے کیسے restore کریں گے صرف یہ کیا کافی ہے کہ اب استیفہ دے کے چلے جائیں الزامات کا سامنا نہ کریں اور انہیں یہ بھی کہا کہ جج استیفہ دو وجہات کے بنیاد پر دیتا ہے ایک تو یہ کہ اس کے خلاف شکایتیں جھوٹی تھیں لیکن اس پر pressure بہت تھا دوسرا یہ کہ الزامات درست تھے اور جج اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا بارے میں جو الزامات لگے ہیں ان کی تحقیقات کا باقیادہ آرڈر بھی جاری کیا جائے گا اجازل حیثن صاحب کے بارے میں بھی references کی تیاری کے ہم خبر سن رہے تھے میں اس کو confirm نہیں کر سکتا لیکن ہوا میں یہ گردش کر رہی ہے تو این ممکن ہے کہ یہ pressure بھی ان کی اوپر ہو کہ اگر میرا reference لگ گیا تو میرے تو کارہائے نمائیاں بہت ہی نمائیاں ہیں میں کیسے بچ پاؤں گا لیکن اگر یہ لوگ ایک judicial نامنہاد انقلاب لانے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ اندر خانے بیٹھ کر rat holes نہ بنا رہے ہوتے ہیں جوڑی شریف کی کو گرانے کے لیے اور اس کی سمت کو دوبارہ سے لادلے کی سمت کے ساتھ ریجسٹ کرنے کے لیے تو شاید یہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچتے کہ ان کو پھس پسے استیفے دے کر اپنی عزت کو بجاتے ہوئے نکلنا پڑتا عزت بچی نہیں بدکسیمتی کے ساتھ کیونکہ کارنامے ہی ایسے ہیں کہ عزت بچ نہیں سکتی تو عزت علیہ السین صاحب جو ساکر نصار کے ساتھ بیٹھ کر ہستے ہوتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دو تین ایمپیز کیا ہیں میں تو ان کو ویسی افارق کر دوں گا آج عزت کمانے کے بجائے بہت رسوا ہو کر سپریم کورٹ سے نکلے ہیں وہ سپریم کورٹ جہاں پر اگر یہ سیدھے دیگے سے کام کرتے رہتے تو سینئیورٹی میں اس سال کے اندر یہ چیف جسٹس بن سکتے تھے